بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی welcome to another video i hope you are doing well so fgei کے اندر جو recently ویکنسز اناؤنس کی گئی ہیں teachers کے لیے یا non teaching staff کے لیے جو ویکنسز اناؤنس کی گئی ہیں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ اس کا complete procedure آپ سے share کروں گا کہ آپ اس میں online کیسے apply کر سکتے ہیں تو یہ fgei کا یہ link میں انشاءاللہ اپنے ویڈیو description میں ڈال دوں گا تو آپ وہاں سے اس کو directly link کو جیسے ہی آپ click کریں گے open کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا page open ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر اگر تو آپ کے پاس already fgei کا account بنا ہوئے تو آپ نے جس یہاں پر اپنا cnic لکھنا ہے اور یہاں پر وہ password لکھ کے login کریں گے تو آپ کے پاس اس کا application form open ہو جائے گا اگر آپ کے پاس نہیں بناوا تو آپ اس کو sign up کر لیں تو sign up کوئی procedure اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ میں نے اس میں اپنی information ڈالنی ہے ایک dummy data کے طور پر تو یہاں پر میں اپنا full name لکھ دوں گا پھر نیچے یہاں پر اپنا email address لکھ دوں گا یہاں cnic لکھوں گا یہاں پر again وہی cnic دوبارہ لکھوں گا یعنی یہاں پر اپنا کوئی بھی password اور جو password یہاں لکھنا ہے اس کے بعد نیچے confirm password میں بھی again وہی password لکھے register کر دوں گا تو میں اس کو جلدی کر لیتا ہوں یہ میں نے اپنی information اس میں put up کرتی ہیں آپ میں اس کو کر دیتا ہوں register پر جیسے اس پر register پر click کروں گا تو آپ کے سامنے یہ والا page open ہو جائے گا کہ آپ اس کو save کرنا چاہتے ہیں password کو تو آپ save کرتے ہیں زیادہ صحیح رہے گا اچھا جیسے آپ save پر click کریں گے تو آپ کے پاس یہ دیکھیں جو یہ والا page open ہوگا کہ آپ اس کو easily login کر سکتے ہیں یہاں سے again یہاں پر اپنا جو میرا cnic ہو یہاں پر میں اس کو put کروں گا اوکے جی میں نے اپنا cnic لکھ لیا password بھی لکھ لیا اب میں اس کو login کر دیتا ہوں تو جیسی login کروں گا تو یہاں پر یہ page open ہو جائے گا میرے پاس ٹھیک ہو گیا یہ والا page open ہو جائے گا اب اس میں دیکھیں کچھ steps ہیں جس کو آپ نے complete کرنے تب آپ کی جا کر یہ application جو ہے وہ fill up ہوگی دیکھیں یہاں پر لکھ ہے your full name cnic date of birth gender mobile number email address poster address post your post you have applied ٹھیک ہے تو یہ آگے سب کے آگے جو status آرے ہیں نل نل ٹھیک ہے یہ لکھا ہوئے تو آپ نے یہ complete application آپ نے اب کیسے fill up کرنی ہے اس میں چار steps ہیں تین steps ہو رہی ہیں profile ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اندر اپنی degrees academic جتنی qualification ہے یہ پھر expertise اگر آپ کی ہیں تو وہ مطلب یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں اب کیسے put up کرنی ہے تو اب اس کے personal info پہ چلے جاتے ہیں personal info پہ جائیں گے تو آپ کے پاس اب یہ والا page open ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ application form ہے اور اس کے سب سے پہلے یہاں پر page open ہوتا ہے جی important instructions کا اب یہ جو instructions لکھی ہیں آپ نے اس کو اچھے سے پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے ہر application form میں تقریباً ایسی ہی instructions آتی ہیں اور میشہ جب بھی apply کریں تو apply کرنے سے پہلے پڑھ لیجے گا کیونکہ ہر ویڈیو میں میں detail میں یہ بتاتا ہوں تو اب بھی online application submit کر رہا ہوں تو اس لیے اگر میں اس important instructions کو اگر پڑھنا شروع کروں گا تو ویڈیو کافی length ہو جائے گی تو اس کو میں close کر رہا ہوں close کرنے کے بعد اب میں نے اس میں یہاں پر دیکھیں کچھ steps ہیں personal info ہے qualification ہے post apply for چلان form ہے upload documents are undertaking ہے simple سا form ہے اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ ہماری service لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے comment کر دیجئے کہ میں انشاءال آپ کا جو application form ہے وہ submit کروا دوں گا otherwise اگر آپ اسی ویڈیو کو دو سے تین دفعہ watch کریں گے تو آپ easily اپنا application form جو ہے وہ submit کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر میرا جو basic information ہے اس میں میرا full name پہلے سے آ رہا ہے کیونکہ میں نے اس کے according اپنا registration کروائی ہے پھر اس کے بعد یہاں پر father name اور جن جن کے آگے star لگا ہوتا ہے تو وہ اپنے last week fill کرنے ہوتے ہیں select پھر اس کے بعد domicile آپ کا جہاں کبھی ہے میرا پنجاب کا تو میں پنجاب select کر لیتا ہوں پھر یہاں date of birth اور اس کے آگے calendar دیا ہے تو calendar میں آپ نے اس کے according دیکھیں یہاں پہلے month ہے پھر days ہے پھر years ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے پہلے آپ نے year select کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے کوئی year select کر لیتا ہوں میرا جو date of birth ہے پتہ نہیں کیا ہے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کچھ بھی یہاں سے put up کر دیتے ہیں یہ میں نے year لکھ دیا year کے بعد پھر یہاں سے آپ نے کوئی بھی month لے لینا select کر لینا let's suppose میں June لے لیتا ہوں بس یہ اس کی date میں نے select کر لی یہ میں نے dummy data کے طور پر کیا آپ نے اپنے matter certificate کے according یہاں پر date of birth لکھنی ہے پھر اس کے بعد یہاں پر marital status اگر آپ single ہیں married ہیں whatever جو بھی ہیں آپ لکھ دیجئے unmarried ہے تو unmarried لکھ دیں پھر اس کے بعد یہاں نیچے آ جائیں تو یہاں پر یہاں پر یہی contact information contact information میں سب سے پہلے آرہا چیز network network اب network یعنی کہ آپ کے پاس جونسی بھی sim ہے جو آپ نے یہاں پر اپنا number دیا ہے اس number کی جو بھی sim جس sim کا وہ number ہے آپ وہ لکھ دیجئے یہاں پر میرا zonk ہے میں یہاں لکھ دیتا ہوں پھر اس کے بعد personal contact number ٹھیک ہے جس contact number پر آپ نے وہ ویٹس اپ بنایا ہوگا وہی والا یہاں پر دے دیجئے کیونکہ آگے ویٹس اپ نمبر بھی انہیں مانگے تو میں یہاں پر number بھی لکھ دیتا ہوں سو یہ میں نے اپنا personal contact number لکھ دی ہے آگے ویٹس اپ نمبر لکھے اگر لکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے نہیں لکھنا چاہتے تب بھی نہ لکھیں بے شاکہ یہی والا اٹھا کے واپس لکھ دیں کیونکہ یہاں پر کچھ آر وغیرہ mention نہیں ہے تو اس لئے نہ بھی لکھے تو کوئی issue نہیں ہے پھر آگے چلیں تو یہ دیکھیں میرا cnc پہلے سے کیونکہ اس پہ میں نے registration کروائی ہے تو اس لئے وہ number پہلے سے آ رہا ہے اور email address میرا وہی ہے جو میں نے registration کہنے دیا تھا تو وہ automatically آپ کے یہاں پر لکھائے گا پھر اس کے بعد domicile district آپ کی جو بھی ہے تو domicile district آپ کی جو ہوگی آپ نے اس کے recording یہاں پر لکھ لینا ہے تو میری district جو ہے وہ ravelpindi ہے تو میں یہاں پر ravelpindi لکھ لیتا ہوں اب پتہ نہیں ravelpindi کتھر ہوگا تو یہ ravelpindi آگے میں نے ravelpindi select کر لیا پھر اس کے بعد یہاں پر آپ نے city لکھ لینا جو بھی آپ کا city ہے تو میرا city ravelpindi ہی ہے تو میں وہ یہاں پر بھی put کر دیتا ہوں تو یہ میں نے ravelpindi یہاں لکھ دیا پھر اس کے بعد select region کرنے آپ نے simple سا ہے مسلم ہے تو مسلم لکھ دیں یا جو بھی آپ کی community ہے وہ لکھ دیجئے پھر یہاں آپ نے postal address لکھنا ہے اور لازمی لکھنا ہے postal address اور وہ والا address لکھنا ہے کیونکہ آپ کے گھر میں later آتے ہیں FGI کی طرف سے تو آپ نے وہ postal address لکھنا ہے جس پہ آپ کو easily post doc جو بھی ہے یہ مل جائے easily ٹھیک ہے اور permanent address میں بے شک اگر آپ کا دونوں same ہے تو دونوں لکھ دیجئے same اگر نہیں ہے different ہے تب بھی لکھ دیجئے postal address وہ والا لکھنا ہے جہاں پر آپ کا آپ کو آپ کو مطلب present address جس کو بولتے ہیں جہاں پر آپ کو doc receive ہو سکے مستقل پتہ وہ ہوتا ہے جو آپ کا وہ پرانے والا پتہ چال رہا ہوتا ہے اگر ہے تو لکھ دیجئے نہیں ہے تو بے شک وہی والا اٹھا کے دونوں میں لکھ دیں کوئی issue نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور یہ لکھنے کے بعد آپ نے save and next پر کلک کر دینا تو میں یہاں پر پہلے اپنا postal address لکھ دیتا ہوں تو لیکن یہاں پر میں نے اپنا postal address اور permanent address بھی لکھ دیا اب اس کو میں کر دیتا ہوں save and next تو جیسے save and next کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں آرہے all fields are required with the red star تو جتنی بھی fields ہیں red star کے ساتھ وہ ساری required ہے اب مجھے نہیں پتا یہاں پر میں نے شاید کوئی mistake کر دی ہو یا کوئی چیز ہے بیچ میں شاید skip کر دی ہو تو میں اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتا ہوں اوکی جی اب ہمارا جو next page open ہوگا جی qualification کا تو اس میں ہم نے اپنی qualifications کو add کرنا ہے تو qualification میں دیکھیں academic جو informations ہیں یہاں سے start کر لیتے ہیں matrix سے تو matrix سے آپ start کریں گے سب سے پہلے تو آپ یہاں پر select کر لیں matrix آپ نے science کے ساتھ arts کے ساتھ technical levels جو بھی کیے آپ یہاں پر اس کو select کر لیں تو matrix میں نے science سے select کر لی ہے next column میں آپ نے رکھنے ہے specialization یعنی کہ آپ نے matrix کے اندر جو آپ کے major subject ہے جس طرح maths ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے engineering میں کی ہے یا arts اور science میں کی ہے اور اس میں آگے پھر فردر engineering یا medical دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو math physics اور اس کے علاوہ یہ میں نے subject یہاں پر specialization کے لکھ دی ہیں ٹھیک ہے math physics computer science اور اس کے علاوہ chemistry ٹھیک ہے اور اگر آپ نے medical میں کی ہے تو آپ کو science کی جائے گا medical لکھ دی جائے گا اور bio لکھ دی جائے گا اور باقی سارے subjects ہوئی ہوں گے اسی طرح اگر arts میں ہے تو پھر اس کے according لکھ دی جائے گا پھر آگے grade یا cgpa آپ کا جو بھی تھا ٹھیک ہے second division لکھ دیں آپ یہاں پر اس کے بعد board university جو بھی ہے میرا جیسا ہے فیس تھا اسلامباد تو میں نے وہ لکھ دیتا ہوں یہاں پر پھر اس کے بعد next آ جاتا جی intermediate 12 years آپ نے جو qualification حاصل کی ہے اس میں آپ کا کیاہ آئی سی ایس تھا ای فی آئی کوم ایف ایسی ای لیول تو میرا ایف ایسی تھا تو میں نے ایف ایسی سلیکٹ کر لیا اب ایف ایسی میں میرے جو سبجیکٹ تھے major میں وہ یہاں پر لکھ لیتا ہوں تو یہاں پر میں نے سبجیکٹ لکھ لیا ہے math physics and chemistry یہ میرے pre engineering کے سبجیکٹ سے ایف ایسی میں اور اس میں جو grade cgpa تھا اور میں یہ بتا دوں میں جس dummy data کے طور پر پھوٹ کروں ٹھیک ہے اگر آپ کا جو آپ کی information آپ کے اپنے یہ بھی میں نے لکھ دیا پھر اس کے بعد next آج جاتی ہے بیجلس اور میں نے بیجلس بی ایسی کی ہے double math physics ٹھیک ہے یہ بی ایسی میں نے یہاں سلیکٹ کر لیا اور آگے double math physics لکھ دیتا ہوں یا math math and physics لکھ دیتا ہوں یہ double math physics اس طرح بھی لکھ دیں ایک ہی بات ہے فیسے ٹھیک ہے double maths physics تو یہ double maths and physics ٹھیک ہے تو یہ بھی میں نے سلیکٹ کر لیا پھر اس کے بعد grade cgpa میرا اس میں grade کہتا ہے اس میں فارسٹیف نیز نہیں تو میں یہاں پر جاتا ہوں یونیورسٹی آف یہ میں نے یہاں پر یونیورسٹی آف پنجاب سلیکٹ کر لیا پھر آگے آ جائیں تو پھر آ جاتے جی بیجلرز ماسٹرز سکٹین ایئر آف ایڈوکیشن ٹھیک ہے تو یہاں سکٹین ایئر آف ایڈوکیشن میں میں نے کیا تھا جی ایم ایسی تو میں نے یہاں پر لکھ لینا ہے ایم ایسی اور میرا میجر سبجیکٹ جو ہے وہ میٹس ہے تو میں نے میٹس لکھ لیا یہاں پر پھر اس کے بعد یہاں پر بھی آپ کا گریڈ سی جی پی یہاں تو گریڈ سی جی پی ہوتا ہے تو میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں تری پوائنٹ ون تو یہ میں نے تری پوائنٹ ون سلیکٹ کر لیا یہ ہو زیرو کدھر آگیا ہے تری پوائنٹ ون جی میں نے تری پوائنٹ ون لکھ لیا پھر اس کے بعد یونیورسٹی میری یہ تھی رفع یونیورسٹی اسلامباد میں یہ لکھ دیتا ہوں یہ میں نے سلیکٹ لیا رفع یونیورسٹی اسلام بات ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ایم فیل ایم ایس اگر کوئی بھی qualification اگر اس سے زیادہ ہے تو آگے ایک option ہو رہا ہے آپ وہ select کر سکتے ہیں اب یہ میرا complete ہو گیا اس کے بعد یہاں پر آ جاتا ہے professional qualification اگر آپ کے پاس کوئی professional qualification ہے experience نہیں professional qualification یعنی کہ teaching سے related کیونکہ ہم یہ فیل کریں teaching سے related تو اگر آپ teaching سے related اگر آپ پاس کوئی professional qualification یعنی کہ teaching سے related سا سیٹی کا diploma ہوتا ہے سوری certificate ہوتا ہے کوئی آپ نے course کیا ہوئے تو وہ یہاں پر آپ لکھ دیجئے گا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے save and next کر دینا ہے اور اس کے علاوہ اگر جو non teaching والے لوگ ہیں اگر وہ apply کر رہے ہیں جیسے udc کے لیے assistant کے لیے یا کسی بھی کے لیے تو ان کے پاس اگر کسی 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 کا diploma ہوگا تو وہ یہاں لکھ دیجئے یا basic it مطبع کوئی بھی ہوگا وہ یہاں پر آپ لکھ دیجئے گا پھر آگے اس کو کر دیں گے save and next تو جیسے save and next کریں گے تو یہ اب ہمارے پاس next جو پیج اوپن ہو گیا post apply for تو کس پوسٹ کے لیے آپ apply کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ ساری categories آ رہی ہیں assistant librarian band master assistant bps student typers storekeeper تو جس category کے لیے بھی اگر آپ apply کر رہے ہو تو آپ نے یہاں پر یہ آگے بھی آ رہا ہے elementary school teachers computer instructor تو میں یہاں پر elementary school teacher کے لیے کر رہا تھا آپ نے جس کے لیے بھی کرنا ہے سب کے لیے procedure سے میں جاں سے آپ نے یہاں پر ایک چیک لگا دینا جس سبجک کے لیے کر رہے ہیں تو میں elementary school teacher کے لیے کر رہا ہوں تو میں نے اس پر چیک لگا دیا ہے ٹھیک ہے باقی آگئی ہے دیکھیں non teaching staff کے ساری categories ہیں یہاں پر بس اب نیچے آ جائیں گے تو یہاں پر ہم یہ select کر لیں گے test city test city آپ جو بھی preference دینا چاہتے ہیں یہاں پر یہ سارے ان سارے شہروں میں test ہوتے ہیں ان کے تو میں ravel pindi select کروں گا اور پھر دوسرا test city بھی یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک second test city جس کو آپ ترجیح دینا چاہتے ہیں اگر ravel pindi نہ ہو تو اس کے علاوہ کیا ہوگا تو میں پھر بھی ravel pindi کروں گا اور اگر آپ نے کرنا ہو لاہور مطلب جو بھی آپ کو کوئی اور community لگے گا تو آپ کر لیجئے کہ میں ravel pindi کر رہا ہوں پھر بھی اچھا ویسے آپ نے کوئی اور کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد age relaxation claim اگر آپ age relaxation claim لینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ مطلب یہ آگے اس کی وہ community بھی دے دی گئی ہے کہ اگر آپ ان میں سے ہیں یعنی کہ schedule caste ہے buddhist community ہے tribal areas سے ہیں ازاد کشمیر سے ہیں تو آپ اس پہ چیک لگا دیں میرا ایسا کوئی scene نہیں ہے تو میں نہیں لگا دیں یا اگر آپ کو اسی arm force related کی کوئی information آپ کی ہے تو آپ نے یہ نیچے option دیئے میں آپ نے ان کو select کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ لکھا میں نا please sorry release or retired officer personal of the arm forces of Pakistan اگر آپ اس میں سے کوئی ہیں تو پھر آپ نے یہ والا box بھی سارا complete کرنا ہے تو ہمارا کوئی ایسا scene نہیں ہے تو ہم نہیں کر رہے اگر آپ disable quota سے ہیں تو پھر آپ نے یہاں سے disability جو ہے وہ اپنی select کرنی ہے اس کو check لگائیں گے تب یہ دیکھیں enable ہوگا صحیح ہو گیا پھر یہ آپ نے سارا اگر آپ permanent government apply ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ اگر age relaxation claim لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے یہ والا form مطلب یہ والی یہ جو options ہیں یہ آپ نے fill up کرنے ہیں کیونکہ ہمارا ایسا کوئی scene نہیں کر رہا اور پھر آگے آجائے تو پھر لکھیں government apply is currently serving if yes اگر آپ government apply ہیں کہیں service کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو کیا کرنے ہے check لگا دینا اور پھر آپ نے یہ والا form جو نیچے والا یہ بھی fill کرنے ہیں تو ہم جو لوگ government apply نہیں ہے یا ان میں سے کوئی بھی ہماری information نہیں آتی جس میں میں کوئی fall کر رہا ہوں گا تو میں اس کو save and next کر دوں گا simple ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں پر کیا لکھا رہا ہے prefer city one and two can can't be same ٹھیک ہے تو یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دونوں same نہیں ہونے چاہیے تو دوسرا میں کوئی اور select کر رہا ہوں یہاں سے پشاور کر لیتا ہوں یہ تھوڑا نزدیک بنتا ہے تو یہ میں نے کر لیا پشاور اب میں اس کو save and next کر دوں گا تو یہ save ہو جائے گا آپ دیکھیں یہ نیچے کیا آ رہا ہے آپ یہ بھی پڑھ لیتے ہیں you are not eligible for the post elementary school teacher BPS 14 due to age limit آپ دیکھیں میری age زیادہ آ رہی ہے جبکہ جو ان کی ہے دیکھیں آپ انہوں نے age calculate کر کے دی ہے your age on closing date جو closing date ہے اس پر جو آپ کی age بن رہی ہے وہ بن رہی ہے تیس سال اور 22 days ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے recording کر دی ابھی میں واپس back جا کر اس age کو دوبارہ سکھوں کیونکہ میں تو dummy data پوٹ کر رہا تھا مجھے یہ چیز خیال نہیں رہی تو میں اس کو کیا کروں گا اپنی جو date of birth اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیتا ہوں میں جاتا کہ اس form کو complete کر لوں تو میں یہاں سے directly دوبارہ personal information پر چل جاتا ہوں personal information کے page پر جیسے جاؤں گا تو وہاں پر میں نے اپنی جو personal information put کی تھی اس کو میں change کر دیتا ہوں یہاں سے date of birth کو ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو نا پیچھے رہ جاتے ہیں 1994 لکھ دیا تھا میں نے تو اس کو میں کچھ اور select کر لیتا ہوں 1994 کی جگہ 1994 کی جگہ میں اس کو تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہوں 1997 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں کوئی بھی select کروں گا تو میرا easily ہو جائے گا تو یہ میں نے 1997 کر دی ہے اب میں اس کو directly اوپر جاؤں گا page پر یہ یہاں سے post apply for پر چلے جاتے ہیں direct اور نیچے جا کر اس کو کیا کرتے ہیں save and next پر تو اب save and next پر کریں گے تو please select at least one post آؤ sorry یہاں بھی میں نے select نہیں کی دوبارہ کر لوں ایک دفعہ پھر انہوں نے یہاں سے raise کر دی ہے تو یہ اب میں نے کر لی select دوبارہ اب نیچے آ جائیں تو یہاں پر دیکھ لیں یہ test city بھی دوبارہ ایک دفعہ fill کر لیتے ہیں ایک راولپنڈی ہے اور دوسرا میں نے پیشاور select کیا تھا تو یہ کر دیا اب ہم نیچے جاتے ہیں تو یہاں پر ہم جا کر اس کو دوبارہ save and next کرتے ہیں تو جیسے ہم save and next پر کریں گے تو یہ میرے پاس next جو page ہے وہ open ہو گیا تو یہاں سے آپ نے کر لینا ہے چلان فارم download تو آپ نے اس کو تو کیسے کرنا ہے پہلے چلان فارم اب یہ یہاں تک آپ کا page جو ہے وہ complete ہو گیا elementary school teacher کی جو fee's ہے وہ 1150 روپے ہیں آپ نے یہاں سے download کرنا ہے چلان فارم اور اس کو as it is یہاں سے close کر دیجئے دوبارہ آپ آئیں گے تو آپ کا directly یہی والا page open ہوگا اگر نہیں بھی ہوتا کوئی بات نہیں directly یہاں سے آپ اس پر مطلب login کر کے دوبارہ آپ اس کو open کر سکتے ہیں directly چلان فارم ولی جگہ پر آئیں گے click ہے اور یہاں سے آپ نے bank اپنا select کر لینا ہے ایک ہی bank ہے یہ ہے جی united bank اس میں آپ نے جمع کروانی ہے اپنی fee's یہاں سے download پہلے کر لیتا ہوں چلان فارم اور میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے وہ کیسے submit کروانے ہیں جیسی آپ چلان فارم download کرنے کے بعد submit کروا دیں گے اپنی fee's bank میں کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کی picture لینی ہے اور یہاں پر آپ نے upload document پہ آ کر یہاں پر upload کرنی ہے ٹھیک ہے میں آپ یہ پہلے download کر لیتا ہوں چلان فارم please select an item in the list میں پہلے یہاں سے bank جو ہے وہ اس کو کر لیتا ہوں select کرنے کے بعد اب ہم یہ کریں گے چلان فارم download تو یہ ہمارے پاس چلان فارم اس کا download ہو گیا آپ دیکھیں چلان فارم جو download ہو گیا اس پر میری سار information آ رہی ہے میرا کیا کہتے ہیں name آ رہا ہے father name آ رہا ہے bank میں جس آپ اس کو submit کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی online کسی application کے through آپ submit نہیں کروا سکتے submit کروانے کے بعد جو یہاں پر آپ کی جو fgii کی copy ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ ایک تو bank کی copy ہوگی وہ رکھ لیں گے ایک آپ کی اپنی copy جو student copy ہوتی وہ آپ رکھ لیں گے اور ایک جو ہے fgii کی copy ہوگی وہ آپ نے اس کے اوپر یہ دیکھیں آپ پر لکھا میں ہے student copy یہ آپ اپنے پاس رکھیں گے office copy یہ وہ لے لیں گے آپ سے sorry bank copy جو bank وہ لے لیں گے جو office copy ہے وہ fgii کے اس کو آپ نے پاڑ کر اس کا وہ بنا لینا ہے picture بنا لینا ہے اور picture بنانے کے بعد اس کو میں تھوڑا back کر دیتا ہوں picture بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ اس farm پہ چلے جانے ٹھیک ہے یہ یہاں بنائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر اس کو یہاں پر next پہ چلے جائیں یہ یہاں پر یہاں پر آپ نے اس کو upload کر دینا ہے ٹھیک ہے لیکن receipt of bank stamp must be clearly visible یہ جس کو make sure کیجئے گا اکثر bank والے stamp ایسی لگاتے ہیں بلکل نہ ہونے کے برابر مطلب visible نہیں ہوتی ان کے اندر کہہ لیں کہ ان کے جو bank stamp ہوتی اس کے اندر کبھی نہیں اتنی خاص ہوتی تو stamp visible نہیں ہوتی تو آپ کے بالکل visible ہونے چاہیے یہاں پر انہیں یہ لکھاویں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ upload کریں گے choose file passport size image اپنی جو ہوگی وہ یہاں پر upload کریں گے اور cnac جو آپ کی جو front اور cnac جو front side just وہ آپ نے یہاں پر upload کرنی ہے ٹھیک ہے upload کرنے کے بعد save and next کریں گے یہ آپ کا اب دیکھیں یہاں پر میرا enable کیوں نہیں آ رہا کیونکہ میں نے ابھی upload نہیں کی یہ تینوں upload کریں گے save and next کریں گے آخری page اپور ہوگا یہ undertaking کا تو undertaking کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جتنا بھی یہ form complete fill up کی ہے اس میں آپ نے جو اپنی personal information qualifications جو ساری چیزیں information دیتے ہیں بھی آپ نے یہاں پر put up کی ہیں وہ آپ کے knowledge کے مطابق بلکل ٹھیک ہیں correct ہیں ٹھیک ہے just نیچے ایک check لگائیں گے تو آپ کا form submit ہو جائے گا تو یہ complete procedure تھا میں نے آپ کو بتا دیا اس میں آپ جس بھی subject کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں teaching staff کے لیے یا non teaching staff کے لیے کسی چیز کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں FGI کے اندر تو وہ آپ اس کے according apply کر سکتے ہیں ایک simple سا form ہے اگر آپ ہماری service لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے comment کریں گے تو انشاءاللہ whatsapp number share کر دوں گا تو آپ وہاں پر مجھ سے اپنا contact number میں اپنا share کروں گا تو آپ مجھے whatsapp پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی online application میں 300 میں submit کروا دوں گا otherwise اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ ویڈیو کو ایک دو دفعہ watch کریں گے تو آپ خود بھی submit کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قسم کبیس میں کوئی question مجھے نہیں ہوگی اس کے comment box section next week تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ